جلسہ جاری ہے اور علی خان ترین جلسے سے خطاب کر رہے ہیں آپ سے آئے صرف پاکستان تریقی انصاف کیمپین کرنے کے لیے آپسان کا بہت شکریہ اب دیکھیں جی نہ تو میں کوئی دھوئے دار تقریر کر سکتا ہوں مراد صحیح کی طرح نہ میں کوئی مذہدار سیاسی باتیں کر سکتا ہوں شیخ صاحب کی طرح لیکن آپ سب تو مجھے جانتے ہیں کہ اگر کوئی میری آواز سننا چاہے بس دو تین چار پائیاں کیا کرنے ہوتی ہیں چائے گرم کرنے ہوتی ہے اور گف چپ کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے یہ تیسری دمتب آئے کہ ہمارے کپتان ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب لوگا آئے ہیں جلسے کے لیے خان صاحب آپ پہلی دفعہ آئے تھے دوہزار تیرہ میں تب ہمارا عوام سے نیا نیا رشتہ شروع ہوا جب دو سال بعد پھر آئے تب تک ہماری کافی دوستی ہو چکی تھی اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ دوہزار پندرہ کے جلسے میں میں سٹیج پہ نہیں آیا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کونے میں کھڑے ہو کے آپ کی ہی نعرے مارے تھے اور آج ماشاءاللہ ایسا دن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے سٹیج پہ اور میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریب دارا ہوں میں اس سے یہاں نہیں کھڑا ہوا کہ میں کوئی لیڈر ہوں یا میں نے بھی بڑی ایک چیز کی ہے میں اس سے یہاں کھڑا ہوں کیونکہ میں نے عوام کے ساتھ دوستی کی دوستی نے بھائی اور ان کو بتا ہے کہ میرے ارادے یہی ہیں کہ میں آگے بھی دوستی کروں گا ان لوگوں کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں ان کی وجہ سے میں ہوں ان کی وجہ سے درین صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان طریقہ صاحب ہیں خان صاحب یہاں ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو گلی کے ہر گھر میں گئے ہیں آپ کا پیغام عوام تک پچھ آئے ہیں یہاں ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے رشتداروں کی منتے کی تھیں کہ خدا دے واسطے نون چھوڑو پی بی پی چھوڑو اور پی ٹی آئے میں آئے تاکہ ہم پاکستان میں تبدیلی لازلیں یہاں ایسے ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں جیسے آبیت چندر آبیت چندر نے دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئے جوائنٹ کیا جوان مدہ اب ان کا والد پی ایم 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 تھا اس نے اتنا ان کو منایا اتنا منایا بچانر نے اتنا منایا کہ الیکشن کے بعد اتنے برے حالات ہو گئے اس کو بچارے کو گھر سے نکال دیا تین مہینے وہ ملک صاحب کے گھر رہے ہیں لیکن خوش خبری یہ کہ دو ہفتے پہلے کیونکہ آبیت ڈٹا رائے ہیں دو ہفتے پہلے ان کے والد صاحب نے بھی پی ٹی آئے جوائن کر دیا یہاں ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جیسے باغ علی شاہ جس نے ہم ساروں سے پہلے پی ٹی آئے کا جنڈا اٹھایا پورے لوزہ میں پھرا تب اس کی موچھی بھی زیادہ کالی تھی اور پیر بھی زیادہ اندر تھا خانتہ اب ایسے لوگ ہر جگہ ہیں ایسے پی ٹی آئے ورکر ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہیں یہی ہماری اصل طاقت ہے اگر بس ہم نے ان کو سنبھا لیا کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو پی ٹی آئے کو روک سکے اور انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے میری اپنی کوشش یہی ہے کہ جو میرے دوست ہیں وہ میں دوستی نبھاؤں جن سے ابھی دوستی نہیں ہے ان سے دوستی کروں اور انشاءاللہ مٹے دم تک لودرہ میں میری یہی کوشش رہی ہے دوہزار پندہ میں جب ان زبردست ورکورٹ کی وجہ سے ہم الیکشن جیتے تھے ہماری کوشش تھی کہ ہم لودرہ میں تھانہ کے چہرے کے سیاست ختم کریں سیاست کریں تو خدمت کی سیاست کی سیاست کریں حالانکہ حکومت نے ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیے لیکن کیونکہ ترین صاحب نے کہا کہ ہم نے الیکشن کے دوران عوام سے خدمت کا وعدہ کیا تھا حکومت ہمیں فنڈ دے یا نہ دے ہم خدمت کریں اور میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے خدمت کی ہاں کوئی ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں سر اس گلی میں کام ہوا میرے گلی میں نہیں ہوا فیلٹریشن پلانٹ وہاں لگا یہاں نہیں لگا لیکن پورے لودرہ میں ایسا ایک بندہ ہی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ایک بھی یونین کاؤنسل ہے زلہ لودرہ میں جانترین صاحب نے اپنے ذاتی پنڈ سے خرچے نہیں کیے ڈیولپنٹ نہیں کیے دوہزار بندرہ میں ہم نے دو بڑے اچھے کام کیے ایک کہ ہم نے ووٹ ہر کسی سے مانگا یہ نہیں دیکھا طاقتور کون ہے کمزور کون ہے امیر کون ہے غریب کون ہے ہم نے عام بندے کو عزت دی اور عزت بنائی اور دوسرے ہم نے جو کام کیا کہ ہم نے الیکشن کے دن ووٹ نکالے آگر آپ نے ووٹ بنائے ہیں لوگوں کے دل جیتے ہیں لیکن آگر آپ الیکشن کے دن ان کا ووٹ نکال نہ سکے آپ الیکشن نہیں جیتے ہیں دوہزار بندرہ میں ہم نے ووٹ نکالے اور یہی ہماری کامیابی دیتا ہے تو میرے دوستوں بھائیوں آپ سے میں آج یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بارہ فروری کے دن اپنی گھروں سے نکلیں ووٹ کاس کریں ووٹ کاس کروائیں اور ہمیں حدمت کا موقع ایک بار پھر دیں ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنی حدمت بڑھائیں اور اگر ہم نے اس دن ویسے محنت کر لی جو ہم نے دوہزار بندرہ میں کی تھی تو جیسے ہم وہ الیکشن جیتے تھے ویسے یہ الیکشن جیتیں گے اور اگر یہ جیتیں گے اگلا جیتیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ساروں کی دلی دعائی قبول ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تیریک انصاف حکومت میں آگی آپ سب کی بہت پیمان آگئی رہنم آئی ایک دفانی اپنی ذمہ داریوں وہ تم نلو مول سے ان لٹینوں کو تم بہجان لو